السلام علیکم میری یوٹو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو میرا vlog ہے وہ ہے میرا traveling کا vlog جو کہ میں دو سال کے بعد travel کرنے لگی ہوں اور میں دو سال کے بعد جو ہے وہ airport دیکھ رہی ہوں اور travel بھی میرا international travel ہے کیونکہ میں سفر کر رہی ہوں کراچی سے جدہ کے لیے اور یہاں پہ جو ہے میں سعودی Arabian airline میں travel کر رہی ہوں تو انہوں نے ہمیں جو ہے وہ start میں ہی giveaway کے طور پہ جو ہے وہ protecting kit دی ہے جس میں جو ہے دو hand sanitizers ہیں دو wipes کے packets ہیں اور دو بہت ہی پیارے سے marks ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ سعودیہ کا logo ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ ابھی ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے take off ہوئے ہوئے تو یہاں پہ آپ view دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سبردست لگ رہا ہے اور اسی کے ساتھ ہی اب جو ہے وہ ہم تھوڑا سا اوپر جاتے جا رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ 45,000 feet کی بلندی سے سفر کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی 3 گھنٹے 45 منٹ میں جدہ لینڈ ہو جائیں گے اور جس کو جو میں نے ریکارڈ نہیں کیا کیونکہ میں نے کچھ نہیں لیا تھا تو اسی وجہ سے میں نے اسے ریکارڈ نہیں کیا اب یہاں پہ میل سرویس ہوئی تو میں نے جو ہے وہ ویجیٹیرین میل لیا تو جو کہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا یمی سا لگ رہا ہے اور میری جو فرنڈ تھی انہوں نے جو ہے وہ چکن لیا اور یہ آپ کو میں چکن میل دکھا رہی ہوں میری فرنڈ کا اور اسی کے ساتھ ہی یہاں پہ کہ میں اب آپ کو ساتھ میں باہر کا ویو بھی دکھاتی ہوں کہ کتنا زبردست لگ رہا ہے ویسے اتنے پیارے سے بادل دیکھ کے جو ہے وہ ذہن میں ایک دم سے گانا آگیا تب نہیں آیا تھا اب آ رہا ہے کہ آج میں اوپر آسمانی چھے آج میں آگے زمانہ ہے بیچھے چلے اسا پارٹ آف چوک اور اب جو ہے وہ ویسے میں سیریس رہتی ہوں تو آج تھوڑا سا جو ہے مزاق بھی کر لیا تو یہاں پہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں اس کو ایکسپلین نہیں کر پا رہی ہوں کہ میں کیسے اپنے جو ہے وہ ورڈز آپ تک ڈیلیور کروں کہ میں کتنی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اور اسی کے ساتھ ہی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پورے بادلوں میں جو ہے وہ گھومے جا رہے ہیں گھومے جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ ڈیسن سٹارٹ ہونے لگا ہے میکات کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے اور تھوڑی سی جو ہے وہ اے ٹرابلنس ہو رہی ہے اور اب یہاں سے ہمیں چتہ جو ہے وہ دکھائی دینے لگ گیا ہے کیونکہ اب ہم تین سے چار منٹ میں جو ہے وہ چتہ لینڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور اسی کے ساتھ ہی باقی کی جو ویڈیو ہوگی وہ میں آپ کو گھر پہنچ کے جو ہے وہ تب ریکارڈ کر کے بتاؤں گی ابھی فیلال جو ہے میں یہاں کا جو ہے وہ نظارہ انجوائی کر رہی ہوں میں سارے رستے بالکل بھی نہیں سوئی پتہ نہیں کیوں مجھے نیند بھی نہیں آئی اور میں سونا بھی نہیں چاہ رہی تھی اب یہاں پہ جو ہے وہ ہم گھر پہنچ چکے ہیں اور جلدی سے اب جو ہے میں نے بیک کو انپیک کرنا ہے پہلے بیک کو بیک کرو پھر آپ جو ہے وہ اپنی فائنل دیسٹینیشن پہ پہنچ کے بیک کو جو ہے وہ انپیک کرو یہ کام مجھے بہت ہی مشکل لگتا ہے تو چلے اب جو ہے وہ بیک کو انپیک کرنا ہے کیونکہ چینج کرنا ہے اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ نکالنی ہے اور ان کو اپنی چکہ پہ رکھنا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ میرا بیک ہے جس کو میں نے پیک کیا تھا اب اس کو انپیک کریے میری جوتوں کا جو پاؤچ ہے اس کو سائٹ پہ رکھ لیتی میری جانماز ہے اس کو میں سب سے پہلے نکال لوں گی اب یہاں پہ میرے جو ہے وہ جو میں قپڑے اپنے ساتھ لے کے آئی تھی جتنی دن کے لیے میں آئی ہوں وہ اتنے دن کے لیے میں اپنے ساتھ قپڑے لے کے آئی ہوں ان کو جو میں سائٹ پہ رکھ دیتی ہوا تو اس کے اندر میں کیا کیا لے کے آئی میں ساتھ میں تھوڑ سے گرم قپڑے لے کے آئی تھی کراچی میں تھی بہت زیادہ تھن دو منہ ساتھ میں اپنے جینز رکھ لی تھی اسی کے ساتھ میں دوسری والی سائٹ پہ میں نے جو ہے وہ کچھ تھنڈے کپڑے بھی رکھ لیے تھے جس میں سے جو ہے وہ ایک منہ شلوار کمیز رکھ لی تھی کہ اگر میں عمرے پہ جاؤں تو اس کے لیے اور یہ میری انو شیٹس وغیرہ اور ٹی شیٹس وغیرہ ہیں وہ رکھ لی ہیں اس والے پاؤچ کے اندر میں نے فروٹ اور ویجیٹیبلز رکھ لی تھی اور کھانے پینے کی چیزیں رکھ لی تھی اس پاؤچ کے اندر یہ پاؤچ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا ہے میں جہاں پہ بھی ٹرائول کرتی ہوں تو اس کے اندر ہوتے ہیں میرے سارے مسالے یہ یہاں پہ میں نے اس کو جو ہے وہ ایزا چھنی استعمال کرتی ہوں کیونکہ میں کھلی پتی استعمال کرتی ہوں میں ٹی بیکس نہیں یوز کرتی یہاں پہ جو ہے میری گرین ٹی ہے لیمن گراس ہے یہ میری چینی کا جو ہے وہ کنٹینر ہے اس چھوٹے چھوٹے کنٹینرز کے اندر میں نے نمک مرچے وغیرہ رکھی ہوئے ہیں اور یہ میرا آئل ہے اس کے اندر میں نے صفیہ زیرہ رکھا ہوا ہے ہل دی ہے یہاں پہ کالی مرچے ہیں میرے پاس اسی کے ساتھ یہ میرے پاس چاٹ مسالہ ہے یہ میرے پاس الائچیاں ہے یہ میرے پاس سونف ہے کیونکہ میں اکثر جو ہے وہ کعوہ وغیرہ بنا کے پیتی ہوں تو اس کے اندر میرا نمک ہے اب یہاں پہ جو ہے ساری چیزوں کو میں واپس رکھ دیتی ہوں اور اس پاؤچ کو جو ہے وہ کچن میں جا کے رکھ دوں گی اور یہ میں ہمیشہ جو ہے وہ اپنے پاس جب بھی ٹرابل کرنے لگتے ہیں اس کو میں ریفیل کرتی ہوں اب یہاں پہ میرا یہ چھوٹا سا پاؤچ ہے جو کہ یہ بھی ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا ہے اس کے اندر میرا سٹیٹنر ہے یہ چھوٹا سا کیوٹ سا سٹیٹنر ہے اس کو کیری کرنا بہت ایزی ہوتا ہے اور اس کا ویٹ اتنا زیادہ نہیں آئے ہیر ٹرائر ہے اس کو میں ہمیشہ اپنے ساتھ لازمی کیری کرتی ہوں تھوڑ سے مارکس سیفٹی پینس اور سوئنگ کٹ وغیرہ میں اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتی ہوں یہ ایک بیگ میرے پاس ہوتا ہے چھوٹا ہو بڑا ہو لیکن ایک لازمی رکھتی ہوں موپلیاں لے کے آئی تھی یہ میں نے دو سال پہلے خریدا تھا چائے کے لیے ٹی پورٹ خریدا تھا لیکن اس کو میں یوز نہیں کر سکی موپلیاں سائٹ پر رکھتی ہوں جو کہ بعد میں کھاؤں گی اب ان پاؤچیز کے اندر جو ہے وہ کیا ہے میں بھی آپ کو دھوڑی در میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کیوٹ کیوٹ سے پاؤچ جو ہے میں اس طرح سے بنا کر رکھتی ہوں یہ میرے میلے کپڑے ہیں جن کو میں نے ابھی واش کرنا ہے میں بینہ واش کی رکھ لیے تھے میں نے اور یہاں پہ جو ہے اس کے اندر میرے ساکس اور انڈر گارمنٹس ہیں اور یہ میرے پاس پانی کی باٹل میرے پاس ہوت باٹل لازمی ہوتی ہے کیونک میرے پیٹ میں اکثر درد رہتا ہے تو میں اپنے ساتھ لازمی کیری کرتی ہوں ابھی میں نے تھوڑا سے ڈیٹرجنٹ کے ساشے لے کے آگئی تھی ویسے تو یہاں سے سب کچھ مل جاتا ہے لیکن پھر بھی میں نے سیف سائٹ کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیے تھے اور یہاں پہ میرے پاس ہے یہ ملک پاوڈر کے ساشے ایوری ڈے کے اور اس کے اندر میں نے رکھ لیے ہیں اپنی شوز اور سینڈلز وغیرہ چپلے رکھ لیتی میں نے سلیپرز وغیرہ تو یہاں پہ ان کو اب کرتے ہیں انپیک اور ان کو پہن لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس پاؤچ کو رکھتے ہیں الگ کیونکہ مجھے جو ہے وہ جوتے ایسے رکھنا اچھا نہیں لگتا تو اس لئے میں ان کو پیک کر کے رکھتے ہیں اب یہاں پہ میرے شوز ہیں ان کو پہ میں نے پیک کر کے رکھا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کٹ کے لیتے ہیں اس سے پہلے یہ میرے کنڈیشنر ہے اور یہ میرا فیس پوش ہے جو کہ سارا کا سارا گر چکا ہے اور یہ سارا باقی سب چیزوں پر لگ چکا ہے یہ میری آئل کی باٹل ہے چھوٹی سی اسی کے ساتھ یہ سابون رکھ لیا تھا اور میں ہمیشہ جو ہے وہ اپنی ٹوٹ پیسٹ دو رکھتی ہوں اور دو ہی برش رکھتی ہوں اپنے پاس ایک ہینڈ کیری میں ہوتا ہے میرا اور ایک جو ہے میرے سوٹکیس کے اندر ہوتا ہے اگر سوٹکیس جو آپ کا میس پلیس ہو جائے یا نہ ٹائم تک پہنچ سکے تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایکسٹرا پیئر ہونا چاہیے اب یہاں پہ جو ہے میرا نیل پینٹ ریمور ہے یہاں پہ میرے لپ پام ہے ہینڈ کریم ہے اور اسی کے ساتھ میری نائٹ کریم ہے اور میکپ ریمور کا چھوٹا والا میں نے اس کے اندر رکھا ہوتا ہے بڑا والا گھر میں رکھا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ میکپ ریمور پیٹس ہے میرے پاس اور اسی کے ساتھ اب جو ہے وہ اس پاؤچ کے اندر تھوڑا سی پرسنل چیزیں رکھے ہوئے ہیں تو اس کو میں نہیں کھول رہی ہوں اور ویجیٹیبلز کو جو ہے وہ اب ان کی جگہ پر رکھ دیں گے اور اس کے اندر جو ہے میں اپنی فرنڈز کے لیے جو چیزیں لے کے آئے ہوئی تھی وہ میں نے اس کے اندر رکھتی یہ میرے ہینڈ کیری کے اندر رکھتی تھی یہ میری زندگی گسر بسر کرنے کے جو ہے کچھ لوازمات ہے جس کے اندر نمکو ہے بند وغیرہ ہے یہ میرا میکپ پاؤچ ہے یہ میرا دوسرا میکپ پاؤچ ہے ریڈ کلر میں یہ میرا ابایا ہے جو کہ میں ہمیشہ ہینڈ کیری میں رکھتی ہوں اور اسی کے ساتھ اس مک کے اندر میں نے جو ہے وہ اپنی جڑلی رکھ کے لے کیا آئی تھی کی ٹوٹے پھوٹے نا اور اسی کے ساتھ یہ ساری چیزیں میں کچھن میں رکھتی جا رہی ہوں جو پیاس ہے اس کو میں نے اس طرح سے ڈراہر کے اندر رکھ دیا باقی جو ویجیٹیبلز اور فروٹ تھا اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا اور اسی کے ساتھ میں نے چاہے بننے کے لیے چھوڑ دی تھی اور جو ہے وہ چاہے کو میں اس طرح سے بناتی ہوں کہ میں چاہے کو بہت زیادہ جو ہے وہ وائل کرتی ہوں مطلب کڑک چاہے مجھے پسند ہے تو اسی وجہ سے جو ہے میں تھوڑا سا ٹائم لگا کے چاہے بناتی ہوں اب یہاں پہ میں بینک میں آ چکے ہوں بینک میں اپنی باری کا ویٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ چار سے زیادہ لوگوں کو اندر نہیں جانے دیتے اب جب میرا نمبر آئے گا تو مجھے اندر جانے دیں گے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو میرا جو کارڈ ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے تو اس کو جو ہے وہ میں نے نیا کارڈ بنوانا ہے نیا کارڈ میں نے بنوا لیا اور اس میں سے میں نے سو ریال بھی نکلوا لیا اب میرے پاس آ چکے ہیں بہت سارے پیسے اور میں جا رہی شاپنگ پہ تو میں نے جو ہے وہ سوپر مارکٹ کے دنوب کی دنوب سے جو ہے وہ میں نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لینی تھی پانی لینا تھا کیونکہ میرے پاس پانی نہیں ہے تو زندگی سروائف کرنے کے لئے پانی کی بہت اشید ضرورت ہوتی ہے تو میں جب یہاں سے پانی لے رہی تھی تو مجھے ساتھ میں ہی زمزم مل گیا یہاں پہ اور سیم پرائس میں تھا پہلے زمزم یہ دس ریال کی بوٹل آتی تھی اب یہ یہاں پہ پانچ ریال پچاس پیسہ کی پچاس حلالہ کی یہ زمزم کی بوٹل بھی تھی تو میں نے زمزم ہی لے لیا اور ہم نے چائے بھی زمزم سے بنائی ہم نے کھانے بھی زمزم سے بنائی اور ہم ریگولر جو ہے وہ زمزم بیتے رہے ہیں جتنے دن بھی ہم وہاں پہ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ یہاں سے چیزیں تو میں نے بہت ساری لینے تھی لیکن میں اپنے ہاتھ کو بہت ساری روک روک کے چیزیں لے رہی تھی کیونکہ جو ہے وہ ابھی ہم نے بہت ساری دن انجوائے کیا تو بھی پر سیسی کے ساتھی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ مل ٹویک نہیں اور بہت ہی مزیدار سی ویڈیو لے کے تب تک لی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ وی امان اللہ